قبلہ میاں حضور دامت بلکار مخدسیہ کے بارگاہ میں سلام علیکم وآلہ وسلم ہم جاننا چاہیں گے کہ میاں حضور آپ کا ارتدائی جو دور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں اکثر گزرا کرتا تھا تو آپ کی بارگاہ کے اندر چلہ کشی کے کس طرح کے معاملات رہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کی کس طرح انعیات رہی ہے اور ساتھ ایک واقعہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے تو ان شاگرد کا ایک معاملہ ہوا تھا تو وہ بھی ضرور ہماری اصلاح کے لیے ہماری تدویت کے لیے شاتف بسم اللہ تعالیٰ محمد رہی اصل میں میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ پہ جو گیا تھا تو وہ ایک مذہب بزرگ سے ان کی ہدایت پر ایک وید کرنا تھا مجھے تو میں نے اس کی اجازت میاں صاحب سے مانگے میاں صاحب فرمانے لگے کہ ہماری کرسوں کے اجازت ہے لیکن ایک مذہب کی ڈیوٹی ہے چھنڈی سڑک پر جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک جاتی ہے فرمایا کہ اس سے اجازت لے لو جا کر دھرو تو پھر اس مجھے سے بھی میری ملاقات میں مانگ گیا لیکن میں تین دن تک ان کے پیچھے پھلتا رہا وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تین دن کے بعد پھر وہ مجبور لوگ میرے ساتھ بیٹھ گئے مجھ سے کہنے کے کیا چاہتے ہو میں نے کہا یہ اجازت چاہیے مجھے اس کی اور یہاں آپ کی ڈیوٹی ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگرانی میں ہو جائے فرمانے لگے تمہارے شیخ نے تمہیں تو اجازت دے دی ہے نا اس کی میں نے کہا ہاں مجھے انہوں نے تو دے دی ہے مگر میں ان کی یہ اجازت ہے کہ میں آپ سے بھی اجازت دوں یہ حکم میں ان کا کہ لیکن اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن جو جگہ ہم بتائیں وہاں بیٹھنا میں نے کہا سہی ہے کہ نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو وہ لے گئے تو وہ زمانے میں بناوا نہیں تھا اتنا بس ایک مزار کو اوپر سیڑھی ہے تھی جانے کی اوپر نہیں چاہتا اتنا زیادہ وہ نہیں تھی اس میں بناوا تو انہوں نے ایک جگہ مجھے بتائی وہاں پر مزار کو ساتھ دی کہ یہاں بیٹھو یہاں کرنا ہے تمہیں بس اور انہوں نے ایک لکیر بنا دی کوئی ڈائرہ کہ اس کو پچھان لو جگہ کوئی یہاں بیٹھنا ہے تمہیں بس سبحانہ میں نے کہا اچھا تو وہاں میں نے بیٹھ کر پھر کرا سکریون چار مہینے میں وہاں بیٹھا ہوں سبحانہ چار مہینے کے بعد پھر زیارت ہوئی مجھے آپ کی اور آپ نے وہ بشت فرمایا کہ بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہو گیا بھی ہے کن کی زیارت ہوئی ہے حضرت اللہ شاہدہ سبحانہ اور کوئی بھی تمہارا معاملہ ہوا کرے تو تم اس کو پڑھو اور ہم سے استمداد کی دعا کرو تمہارا مسئلہ حل ہوگا سبحانہ وہ خیر اجازت ہوگا ازن ہوگیا وہاں سے اور وہیں سے پھر کشف الارواح کا بھی اجازت ہوئی تھی سبحانہ تو اس کے بعد ہم وہاں سے آگئے اور پھر وہ معاملہ تو ہم ایک شاہدہ تھا میرا وہ میرے پیچھے بہت لگا رہا کہ مجھے کوئی عمل کراؤ میں نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں میرے ساتھ جا رہا کر اجازت ہو گئی تو کلاتے ہیں تو وہاں سے اجازت لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس عمل کے قابل نہیں ہے لیکن اگر تم قرار رہے ہو تو اس کو تمہاری مرضی ہے اللہ حافظ خیر وہ چونکہ اس وقت بہت ساتھ تھا بڑا وہ محبت کرتا تھا تو میں نے کہا چلے خیر کوئی بات نہیں آگے جو ہوگا ہو جائے گا تو اس کو اس عمل کی اجازت دیواری عمل بسم اللہ الرحمن الرحمن کا تھا اور انیس ہزار مرتبہ روز پڑھنا تھا چالیس دن کا عمل تھا لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ چالیس مٹھی آٹا پورے چالیس دن میں استعمال کرنا چالی گلاس پانی لینے ہے اور چالیس حجورے لینے ہیں ٹوٹر اب میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا دیکھ لیوئے بڑی سخت ریاضت ہے یہ اس نے کہا میں کرلوں گا خیر اس کو کمرے میں بند کر آیا گئے اور اس کو شروع کروا دیا یہ کامیاب بھی ہو گیا وہ 38 میں دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فون کی گھنٹی بجھ رہی ہے وہ زمانے میں پی ٹی سی ایل کی جو فون ہوتے تھے ایسا لگ رہا ہے جبکہ وہاں فون من کچھ بھی نہیں تھا سٹھائی نہیں کوئی فون من جگہ پہ وہ زمانے میں فون کا ملنا بھی آسان کام نہیں تھا تو وہ کہہ رہا ہے بہت زور زور سے جو ہے نا فون کی گھنٹی بجھ رہی ہے میرے برابر تو وہ بہا پریشان ہوا کہ فون کہاں سے بجھ رہا ہے تو انہیں اپنے برابر میں دیکھا تو فون رکھا بھائی اور فون بجھ رہا ہے انہیں فون اٹھایا اس نے کہا ہیلو تو آگے سے بھی جواب آیا ہیلو تو اس نے کہا کون ہے زور سے بولو درہ آواز نہیں آ رہی ہے اسے تو انہوں نے کہا میں زور سے بولو ہوں تیرے کان کے پردے پھڑ جائیں گے میں جبرائیل بول لاؤں وہ اس کو اگرام دہشت تاری ہو گئی جی وہ نے اگرام فون رکھ دیا کہتا ہے جب فون رکھا تمہاں کوئی فون مول نہیں اب وہ بہت پریشان کہ میں کیا کروں خیر میری اس سے ملاقات روز ہوتی ہے میں جاتا تھا ماں پر تو جب میری اس سے ملاقات ہو دوسرے جن تو مجھے بتانے لگا ایسے سے باتیں مہنے گا کچھ نہیں تو اپنا کام کرو چونکہ بشم اللہ کے موقع جبرائیل ہیں اس کا مذہب ہے تیری یہ عجابت ہو رہی ہے اس پر چالیس میں دن جب اس نے عمل کیا تو ایک صاحب آئے انہوں نے کہا میرا نام عبدالعیمان ہے تو تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تم اس کو اتنی مرتبہ پڑنا تمہارا مسئلہ حال ہو میں یہ کہہ کے ملے بچے دے گا اب وہ تو سمجھنے لگا میرے بہر بہت بڑی طاقت آگئی پھر وہ جو تھا بالکل آزاد ہو گیا اب لوگوں کے معاملات بھی کرتے لگا کام بھی کرنے لگا اب ایک دو کام اس نے ایسے کرے کہ ایک طلاق کرائی اللہ اور ایک شخص کے پیچھے لگیا اس نے اس کو وہ جو شخص تھا وہ ذرا ایسی بد کے معاشہ آدمی تھا وہ اپنے دوست کی بیوی کی پیچھے لگا بہتا تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر دو میرا میں تمہیں گاڑی لے کے دے دوں گا مزدہ اس کی گاڑییں چلتی تھیں مزدہ چلتی تھیں ایک میں تجھے دے دوں گا ان نے کہا اچھا اس نے ایسے ہی کرا کہ اس کی طلاق کرا دی اللہ اور اس کی بعد اس سے شادی کرا دی اب اس کا جو شوہر تھا وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے ساری کہانی بتائی میں نے کہا یا رب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو کہتا ہے میں یہ کام عبداللہ شاہ غازی پہ جا کے کرتا ہوں میں نے کہا جھوڑ بلتا ہے ان کا اس معاملوں سے کیا تعلق جہر شرعی کاموں میں کوئی بزرگ ساتھ نہیں دیتا کسی کا اللہ بے شک یہ ان پر الزام لگا رہا ہے غلط کر رہا ہے میں نے سو بلوایا میں نے کہا بھئی تو یہ ایسا باتیں کیوں کر رہا ہے ایسا کام کیوں کر رہا ہے کیا مسئلہ ہے تجھے اس نے کہا میں پریشان سا کام مام سے میرے پر کوئی کام نہیں تھا تو اس نے مجھے گاڑی کا کہا اس نے مجھے گاڑی دے دی میں نے اس کا کام کر دیا میں نے کہا تو تجھے معلوم ہے کہ چل تجھے گاڑی مل گئی لیکن کتنے دن کے لئے مل گئی لیکن تجھے اپنی آخرت تک کر ریا نا کام تو کہہ رہے میں جانوں میری آخرت جانے اللہ اللہ آپ اس میں عمل دخل کیوں کر رہے ہو میں نے کہا نہیں میرا مقصد تو تجھے سمجھانے کا ہے اب ظاہر کی باتیں تیرے پر طاقتیں میں تجھے تیرے حال پر چھوڑ رہا ہوں لیکن ایسا نہ کرو تو بہتر ہے کہہ رہے میرے ساتھ عبداللہ شاہ غازی ہیں اور میں ہر جمعیرات کو وہاں جو ہے نا دیکھ لے کے جاتا ہوں میرا ان سے رابطہ ہے اور انگی کا ہاتھ میرے سر پہ ہے اب مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے تم میرے کام میں دخل انداز ہی کرو گے تو پھر ہمارا مقابلہ ہوگا وہ ایک شوبدہ بھی دکھاتا تھا میاں دیکھ جب جاتی تھی ہاں تو وہ اب ہوا کیا کہ وہ خیر جب اس میں یہ بات کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے نا کہ تجھے عبداللہ شاہ غازی کی حمایت حاصل ہے تو دیکھتے ہیں حمایت تجھے حاصل ہے یا کسے حاصل ہے اللہ اگر وہ تیری دیکھ لے لیں تو بات ہے اگر وہ لے لیں گے تیری دیکھ تو میں سمجھوں گا تیری تجھے حمایت ہے اور نہیں لی تو پھر تو سمجھ لیو کہ اب تیرا کیا ہونے والا ہے کوئی بات نہیں وہ جمعہ رات کو دیکھ لے کر جاتا تھا اچھا وہ اوپر رکھتا تھا دیکھ سیڑیوں سے اوپر چڑھ کے جب جاتے ہیں نا سین آتا ہے وہ وہاں رکھ جاتا تھا وہاں رکھ کے دیکھ کا لنگر کرتا تھا اور دیکھ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بابا یہ میں لی آیا ہوں اس کو قبول کرو تو وہ دیکھ ساتھ چکر کاٹتی تھی اس کو کوئی پکڑتے نہیں تھا رکھی رہی ہوتی تھی دیکھ دیکھ خود چکر کاٹتی تھی ساتھ یہ نہیں پھر کوئی بات نہیں وہ اس نے لے کر گیا اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی جاتے تھے چادرے وادرے لے کے یہ وہ تو وہ تو پیر بن گیا تھا پھر وہ تو خیر رکھ تو اس نے وہاں دیکھ رکھی اور اس نے ایسے ہی کہا جیسے وہ کرتا تھا اس کا معمول تھا وہ کچھ پڑھا ہی کر کے اس نے کہا کہ بابا یہ قبول کرو ایسا لگ ہے جیسے کسی نے دیکھ پہ لات ماری دیکھ اوپر سے لے کے اور روٹ پہ آنکے گری اللہ اور ایک ایک چامل بھی کھرییا دیکھ کا ایک چامل بھی اس میں نیرا اب تو کہلیں کہ یہ کیا ہو گیا خیر وہ وہاں سے آیا چپچا بلکل خیر اب لوگ اس کو کہنے لگے تیرے ساتھ کیا ہوا تو یہ وہی وجہ انہوں نے کہا تھا تجھے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اب وہ کہنے لگے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا پھر وہ انہیں جادو ٹونے شروع کر دی پتلے دبانے لگا یہ کرنے لگا وہ کرنے لگا وہ بہت سارے معاملات چلتے رہے پھر وہ اب وہ اس کے جو تھے جاننے والے وہ مجھے آنکہ کہنے لگے کہ یہ تم پہ جادو کا رائے کرنا ہے میں نہیں کرنا تو اس کو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اللہ تعالی خیر کرے گا لیکن اس عرصے میں اس کی تبہہ شروع ہو گئی گاڑے کا ایکسیڈنٹ ہو گئے گاڑی ایسی کھڑی ہو گئی کہ کباریہ نے لی یہ حال گاڑی کا ہو گیا جس پہ اس نے کر رہا تھا کام بہت برے حشر ہو گیا آخر کار وہ خود بھی بستر پہ چلا گیا تو اس نے میرے پاس پھر ایک اپنے لڑکے کو بھیجا بچے کو کہ جاؤ تم بتاؤ اور ان سے کہو مجھے معاف کر دیں میں نے جو بھی کچھ کیا غلط کیا تو اس کا لڑکا اس کی بیوی اس کا ایک سالہ تھا وہ میرے پاس آئے وہ لوگ انہوں نے مجھے کہا ایسے ایسے بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو میں نے کہا میرا سو کوئی جھگڑا نہیں نہ ہے اور میں نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نے کچھ کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس نے خود آگ اپنے گر جلائی ہے اور اس میں بیٹھا ہے وہ کیوں وہ رات دن پتھلے بناتا پتھلے گاڑتا رات دن وہ پڑھائیں کرتا مارنے کے لئے نتیجہ کیا نکلا اس کا اس پر رجعت آگئی ہے بات یہ نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب میرے بزرگوں کا ہے میں شک اور میں نے اس کو اجازت دی اس کے میں شک اس کے باپ دادا کا نہیں تھا یہ ٹھیک ہے اس نے محنت کری دی سختیاں اٹھائیں دی اس کا عجر مل گیا اس کو سختیوں کا ٹھیک لیکن یہ تو عمل تو پھر بھی اس کا نہیں تھا اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تعرف کس نے کرایا تھا میں نے کہا مجھے تو ان سے ملاقات کے لئے ازن ملاتا تجھے تھوڑی ملاتا تجھے تو میں نے تعرف متعرف کرایا دے لے جاکے سمانہ اور آپ نے تو فرما دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے اللہ تعالیٰ علیہ لیکن میں نے تو چلو محبت شفقت کی وجہ سے کہ بھئی چلو اس لئے دے دیا لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی طاقت کے زوم میں کچھ نہیں دیکھتے یہ اختیار جب آدمی کو خبیر کرتا ہے نا تو یہی تباہی کا باعث ہوتا ہے اللہ محبت اگر کوئی تھوڑا چلنے لگتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگی ہوں اس کو اپنی بیساکی نظر نہیں آتی کہ جن پہ چل رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنے پیروں پہ چل رہا ہوں اور نتیجہ اس کا برہ ہی ہوتا ہے اس راستے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اپنے استادوں سے یا اپنے رہبر اور رہنما سے بغاوت کر کے باغی ہو کے لیکن یہ بس دماغ کا فطور ہوتا ہے بہت ساری دماغوں میں فطور آ جاتا ہے تھوڑی طاقت ہاں سے لو کر تھوڑی شورت ہاں سے لو کر کہ بس ہم ہم ہی ہیں بعض اوقات تو وہ یہ کہتا تھا کہ لو ان کے تو سارے کام میں کرتا ہوں اللہ مانا اور وہ تو جو بھی کچھ ہے ان کے پاس میری وجہ سے تو لوگ کہتے تھے مجھ سے آن کے میں کہتا تھا ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کسی کے توصل سے دیتا ہے یہ اللہ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو یا پھر آپ کی آج جی ان کی ساری کا بھی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھا ہے دیکھیں بات یہ ہے حل جزا والحسانہ اللہ الحسان کہ تم نیکی کرتے رہو لیکن نیکی کے بدلے کی خواہش مت رکھو اللہ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جس احسان کا بدلہ تمہیں برائی سے ملے نا وہی قبول ہوتا ہے آئی نا سمجھ پر کہ کسی پہ احسان کرو پھر تمہیں دھوکہ دے برائی کرے تمہارے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ نیکی تمہاری قبول ہوئی ہے تو اس لیے بندے سے نیکی کے سلے کی امید رکھنا جو ہے یہ بھی گمراہی ہے تو ہمارے بزرگنوں تو ہمیں اس سے پہلے ہی منع کیا ہے کہ تمہارا کام اپنا ہے تم کرتے رہو لیکن سلے کی امید مت رکھو اس بات پر اگر تم نے سلے کی امید رکھ کر نیکی کری تو پھر تمہاری نیکی نیکی نہیں ہے تو اسی لیے بہت ساری معاملہ سامنے آئے لیکن ایک بات اچھی رہی کہ منافق جتنے میاں سامنے ہاں ہمارے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان پہ ہزار و کروڑوں تجلیات فرمائے آپ فرماتے تھے کہ منافق نہ ہمارے پاس رکھے نہ تمہارے پاس رکھے سبحان سبحان اللہ حقیقت میں منافق ان کے پاس بھی نہیں رکھے آخر میں دو چاری لوگ رہ گئے تھے تو میں نے کہا میاں یہ کیا ہوا کہنے لے کہ یہ اچھا ہوا سارے منافق چھٹ گئے زندگی میں اللہ تو کہتے ہیں کہ منافق نہ ہمارے پاس رکھیں نہ تمہارے پاس رکھیں گے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بات کو کہ بڑی محبت کرنے والے بڑے حقیدت مند آئے اور تھی منافقت ہیں اور وہ کوئی جرسے میں واقعی آئے اصلیتیں کھل گئیں اور چھوڑ گئیں جان چھوٹیں ہوں ان سے بھلا مان تو یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا میاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ منافق کیوں نہیں روکتے آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم جو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کا صلح ان سے نہیں چاہتے اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں تو جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے رب ان کو ہم سے چھانڈ دیتا ہے تو ظاہر کر دیتا ہے اور اگر ہم ان سے صلح رکھیں تو پھر ہم دھوکہ کھائیں گے اور پھر ہم پریشانی میں ممتلہ ہوں گے تو لہذا صلح آپ نے رب سے رکھو کی امید اس راستے میں اس طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں کہ وہی لوگ جو تمہارے جہن سار ہوتے ہیں ایک دن وہی لوگ تمہاری جہن کے دشمن ہوتے ہیں اللہ اللہ لیکن وہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے بیماری فوراں ظاہر نہیں ہوتی تو کسی نے کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ یک دم نہیں ہوتا موسیقی